اسلام علیکم کیا حال چلے سب سے پہلے تو thank you so much for 60k family on youtube تقریباً دس دن پہلے میں نے پوشٹ لگائی تھی thank for 50k subscriber اور آج دس دن بعد 60k subscriber ہو گئے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے آگے بھی ایسی love and support کرتے رہنا اور اگر آپ کو لگ رہے کہ یہ بندہ فاسٹ گروہ ہو رہا ہے تو یار اس کے بیچھے میری دو سال کی محنت ہے 600 ویڈیوز تقریباً میں نے youtube کے اوپلوڈ کی ہیں فل گیمپلے ووئیس آور کے ساتھ وہ بھی یار ایک لو انڈ ڈیوائیس کے اوپر اب تو الحمدللہ کچھی ڈیوائیس بھی ہے خیر باتیں بہت ہے کرنے کو آتے گیمپلے کے اوپر اور یار آپ کے بھائی کا پہلا ون وی فور ایموڈ کے ساتھ آئیے یالا بی بی گو ٹو لو بی مائی فرینڈ سو گاز یہ والا ون وی فور آپ کو کیسا لگا اور یہ لاش والا بندہ کتے ہی غلط مر رہا ہے گالیاں دے رہا ہوگا کہ کور میں مار دیا اب آتے ہیں ہمارے ون وی تری کے اوپر اور یہ ون وی تری یار اسی گیم میں تھا اس گیم کے جب میں سٹارٹ میں اترا تھا نا یسنایا میں تو یہاں پر میں نے ون وی تری کیا تھا میں نے سوچا پہلے ون وی فور لگاتے ہیں اور اس کے بعد ون وی تری لگائیں گے بکوز ون وی فور دو تھا نا کافی زیادہ اچھا تھا ایسا نہیں ون وی تری اچھا نہیں تھا ون وی تری بھی کافی زیادہ سہی ہے آپ پر دیکھو آپ لوگ آئیے گائز تو دیکھو آپ کو بھائی نا ایم فور بھی چلا لیتا ہے کلوز رینج میں بھٹ مجھے پسند نہیں ہے مہزادہ اکی ایم اور جو ایم پی چلاتا ہوں اس کے بعد ان کے قل مجھے مل جاتے ہیں ان کے چوتھے بندے کو کوئی اور بندہ مار جاتا ہے اب یہ جو فائٹ دیکھنے والے ہونا آپ لوگ بھائی ساہب ایک دم ریونج والی فائٹ چلنے والی ہے پہلے ہاں پر میں ایک پوری ٹیم مارتا ہوں ان کی تین بندوں کی اور چوتھا بندہ بھاگ جاتا ہے وہ آپ کو میں بعد میں دکھاؤں گا بھائی ساہب یہاں پر ہمارا پری فائر ہمیں بچا جاتا ہے اور جلدی سے کٹ مارتے ہیں اب ان کا جو چوتھا بندہ تھا وہ یہاں سے کافی زیادہ دور چلا جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ٹیم ایٹ نہ مر کے ریکال ہو کر واپس آ جائے اب چوتھے بندے پر میں آتا ہوں لیکن ان کا ایک ٹیم ایٹ فینش ہو جاتا ہے اس کے پلیئر جو ہے وہ ابھی ریکال ہو کر آئیں گے یہ بندہ آپ پر نوک ہو جاتا ہے یہ بندے اب یہاں پر ریکال ہو کر آ چکے ہیں اوکے تو یہ بندہ اچانک سے اوپر سے جم کر کے مجھے کٹی غلط فینش دے دیتا ہے خیر کوئی بات نہیں اب میں آپ پر ریکال ہو کر آ چکا ہوں اور اب میں پھر سے ان کو مارنے والا ہوں آئیے گائز تو یہ وہی بندہ تھا جس نے مجھے جم کر کے نا کنٹینر کے اوپر سے مارا تھا خیر اب میں ان کو فینش نہیں دیتا بکوز مجھے کلچ کرنا تھا ان کے اور بندے بھی باقی تھے اب ان کے جو بندیاں نا الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں زون میں جانے کی سوچ رہتے ہیں گاڑیاں لے کر ایک بندہ سامنے سے آتا ہے گاڑی لے کر آئیے گائز تو اس سر بھی کوئی ہاں پر ہیڈ لگتی ہے گاڑی سے گر جاتا ہے اب مجھے لگ رہا ہوتا ہے شاید گاڑی میں چوتھا بندہ ہوگا چوتھا بندہ نہیں تھا میں نے سوچا چلو اب زون میں جاتے ہیں اور یہاں پر چوتھے بندے کی مجھے اچانک سے ہیرنگ آ جاتی ہے اب اس بندے کو میں نے ہیڈ شوٹ مار کے لو کر دیا تھا میں بھی لو تھا میں نے کہا چلو پش کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی اور بھائی صاحب یہ بندہ زون سے کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ مر جاتا ہے باقی کل مجھے مل جاتے ہیں اب یہ وان وی 3 ہے آپ کے بھائی کا اور دیکھو یہاں پر آپ کے بھائی نے کیسے ساؤنڈ سینس کا پروپر یوز کیا اور تیسے بندے کے اوپر جو پری فائر ہے نا بھائی کہتے ہی غلط ہونے والا ہے آئیے گھر تو یہاں پر یہ تین ہی بندے تھے چوتھا بندن کا دور ہوتا ہے اب یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کے بھائی کا وان وی سکس ہونے والا ایک پلیئر بلکل میرے سامنے تھا بھائی صاحب یہاں پر پری فائر ورسیز پری فائر والی سچویشن ہوگی اب صاحب نے اس کا ایک ٹیم میں نوک تھا میں نے اس کو فینش نہیں کیا کسی اور بندے نے نوک کیا تھا میں نے سوچا یہ ریوائی ہو جائے اور ریوائی ہونے کے بعد ان کو ماریں گے آئیے گھر تو یہ بندہ سامنے والے بندوں سے بچ کے آپ پر غلط ٹی پی بھی لے لیتا ہے اور آپ کا بھائی اس کو پیل لیتا ہے ان کے کل مجھے مل جاتے ہیں اور جو میرے سامنے ٹیم ہے وہ ٹیم بھائی کتی خطرناک ہے اوکے تو یہاں پر آپ کا بھائی نیٹ سے بچ گیا ہے اور یہ بندہ یہاں پر پش کرنے کی سوچتا ہے بھائی صاحب یہ وہاں پر پریفائر کتی غلط تھا اب یہاں پر ان کا تیسا بندہ مجھے سپورٹ ہو جاتا ہے میری ہیلنگ کافی لو ہوتی ہے سوچا ہیل کرتے ہیں رسک نہیں لینے کا زون ڈیمج دے رہا ہے اوکے تو یہاں پر ہماری ہیل ہو چکی ہے اور یہ بندہ یہاں پر ریوائی ہونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ابھی یہاں پر آپ کے بھائی کا پریفائر دیکھنا جب آپ رس کرتے ہو تو یہ والا پریفائر ضرور ٹرائے کیا کرو آئیے یللہ ابھی بھی گوڑو لو بھی مائی فرینڈز ہوگا آپ لوگوں نے پریفائر کا کمال تو دیکھ لیا ہوگا اگلے بندے کو موقع بھی نہیں ملا اب یہاں پر میں اپنے مزے میں جا رہا ہوتا ہوں ارے بھائی میرے مو سے نکل گئی میری زبان ٹوٹ گئی بھائی میری ہیلنگ تو دیکھو یار ون ایس پی اینڈ یہاں پر ہارٹ اٹیک آتے آتے بھج جاتا ہے خیر یہ پلیر یہاں پر مجھے لوٹ دے دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو بندے سامنے سے آ جاتے ہیں یہ بندے کسی اور ٹیم کے ہوتے ہیں بھائی ساپ یہ لوڈے تو کتے ہی زہر کھیل رہے ہوتے ہیں بھائی ساپ یہ لوڈے تو کتے ہی زہر کھیل رہے ہوتے ہیں یار کیسے آپ کا بھائی بچ جاتا ہے یہاں پر ہیل کر لیتے ہیں اور ابھی یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ان کو کوئی اور ٹیمٹ ہو بٹ یہ یہاں پر دو ہی بندے ہوتے ہیں سو اس کے بعد یہاں پر آپ کا بھائی ان کو تھوڑا سا اٹھاتا گھوماتا ہے اور کل مجھے بعد میں مل جاتے ہیں سو یار اس کے بعد یہ ہمارا لاسٹ ون وی فور ہے ون وی فور کہیں گے اس کو یا ون وی ثری بگوز یہاں پر نوک بندہ غلطی سے میرے سے فینش ہو جاتا ہے اور جو نوک اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے میں نے کہا چلو ریوائی ہو جاؤ آپ اور پھر فائٹ لیتے ہیں اور یہ بندے یہاں پر میرے اوپر رش کرنے کی سوچتے ہیں اوکے تو یار جو اوپر والا بندہ ہے نا وہ اپنے ٹیمٹس کا ویڈ کر رہا ہوتا کہ ساتھ میں آئے پش کریں اور یہاں پر آپ کے بھائی کی پاس نیڑ تھا تو میں نے کہا چلو نیڑ کراتے ہیں بھوم گائز کیا ہی پرفیکٹ نیڑ تھا اب یہاں پر اس کا جو دوسرا بندہ ہے نا بھائی اس کو قطعی غلط والا پری فائر لگنے والا ہے سین دیکھو اب یہاں پر آپ کے بھائی نے دو بندے نوک کر دی ہیں تیسرا بندہ رش کرتے کرتے ہیں نا پیچھے کو بھاگ جاتا ہے اور آپ کا بھائی اس کے پیچھے پیچھے ہی آپ کے بھائی کی آگے آگے سو اربیو کو بھگانے کا نا اپنے ہی مزا آتا ہے تو میں نے کہا چلو رش کر کے اس کو پیلتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا پری فائر وغیرہ میں ٹرائے کر رہا تھا اور یہ بندہ یہاں پر اپنے آئیکیو لیول کا نا کتے ہی غلط اسمال کرتا ہے دیکھو یہاں پر میرے پر نیڑ کرنے کی سوچتا ہے آئیے گائز تو اس بندے کی اچپی کافی لو ہوتی اس لئے بھاگ رہا ہوتا ہے سو گائز آج کی ویڈیو یہ ہی تک تھی آئی ہوپ آپ کو مزا آیا ہوگا ملتے کو رہی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ با با اور ٹیک کیر